السلام علیکم اور ملائی ہانڈی کی ریسیپی شیئر کروں گی اور اس کو ہم بونلس چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن بونلس جو ہے اس کا زیادہ مزات ہے اس کے لئے میں نے لے لی تھی تین سو گرام یوگرٹ میں نے لے لی تھی اور ہاف کے جی میں نے اس کے لئے چکن یوز کیا تھا آپ چاہیں تو فرہ یوگرٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس ریسیپی کو بنانے کے لئے آپ کو چکن کو میرینیٹ کرنا ہوگا کچھ آورز کے لئے یا پھر اگر آپ اوور نائٹ کر دیں تو زیادہ اچھا ہے آپ نے چکن روست بنانا ہو یا ایسا کچھ بھی تو جتنی زیادہ میرینیشن ہوگی اتنا زیادہ ٹیسٹ آئے گا اور اس میں میں نے ڈال دی تھی کریم ڈال دی تھی ڈبل کریم جسے آپ کہتے ہیں جتنی یوگرٹ ہوگی اس سے ہاف آپ نے کریم لینی ہے اور یوگرٹ کے اندر اور مکس کریں گی ٹومیٹو پیسٹ میں نے ایڈ کی تھی یہ ایزیلی مارکٹس میں اویلیبل ہوتی ہے تو آپ نے تھری سے فور ٹیبل سپون جو ہے اس میں وہ ایڈ کر دینی ہے اور اس کو آپ نے کر لینا ہے مکس مزید جو بھی انگریڈینٹس ہیں وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ چاہیں تو ادھر سے ایزیلی ریڈ کر سکتے ہیں اور اس میں جائے گی بلیک پیپر جائے گی آپ نے سارے جو بھی انگریڈینٹس ہیں جو مسالے ہیں سپائسز ہیں وہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ نے ڈالنے ہے کیونکہ ہر فیملی کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں نے ڈالا تھا گرم مسالہ میں نے ڈالا تھا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ اور جو سالٹ ہے وہ بھی ون ایڈ آ ہاف ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے اس میں سالٹ کا ایڈ کیا تھا اور اس کے ساتھ اس میں گئی تھی ریڈ چیلی ریڈ چیلی میں نے ون ٹیبل سپون اس میں ون ایڈ آ ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ایڈ کی تھی اور ون ٹی سپون اس میں گئی تھی حلدی اور اس کے ساتھ اس میں گیا تھا چیلی فلیکس گئے تھے اس میں وہ بھی آپ ون ٹی سپون کر لیں اور اس کے ساتھ اس میں گیا تھا ڈرائی کورینڈر آپ نے ایڈ کرنا ہے وہ بھی آپ نے ون ٹی سپون وہ ایڈ کرنی ہے اور ڈرائی جنجر اور گارلک جو ہے وہ میں نے ایڈ کیا تھا آپ چاہے تو فریش بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں نے ڈرائی ہی یوز کیا تھا وہ بھی آپ نے ون ٹی سپون جنجر اور ون ٹی سپون جو گارلک ہے وہ آپ نے ایڈ کرنی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ان سب چیزوں کو آپ نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے اور آپ چاہے تو فوراں بھی اس کو بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو جلدی نہیں ہے اور آپ زیادہ ٹیسٹ چاہتے ہیں تو آپ اس کو ضرور میرینیٹ کر کے ایک دن پہلے فریج میں رکھنے تو میں نے ایسے ہی کیا تھا میں نے جب بنانا تھا تو میں نے ایک دن پہلے مطلب رات کو میں نے اس کو میرینیٹ کر کے فریج میں رکھ دیا تھا اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ صبح بہت جلدی جب آپ پھر کوکنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو زیادہ ٹائم نہیں لیتی آپ کی کوکنگ اور جلدی بن جاتا ہے سالن تو ادھر میں نے لے لی تھی بریسٹ کے پیسز میں نے لے لیے تھے ہاف کے جی میں نے بریسٹ کا جو پیس ہے وہ لیا تھا اور اس کو میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا اور ایونلی آپ نے کٹ کرنا ہے یہ نہ کچھ پیسز زیادہ بڑے ہوں کھو زیادہ چھوٹے ہوں پھر وہ ایونلی کوکنی ہوگا اور پھر مزا نہیں آتا کھانے میں تو بلکل بھی مشکل ریسپی لیں گے اور اتنی یہ یقین کریں مزیدار بنتی ہے کہ آپ ایک دفعہ ٹائے کریں گے تو آپ اس کو بار بار ٹائے کریں گے اور بلکل ایزی بننے والی ریسپی ہے کوئی اس میں زیادہ انگریڈنٹ نہیں ہے کوئی کیسا کچھ نہیں ہے گیسٹ آگئے ہیں تو آپ ان کے سامنے بنائیں فیملی میں یہ بنانا چاہتے ہیں بچے بھی خوش ہو کے یہ کھائیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے چکن جو ہے بڑے بچے سب ہی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں ہاں بیف کا ذرا ہوتا ہے مسئلہ بچوں کو لیکن چکن خوش ہو کے کھا لیتے ہیں تو ادھر میں نے اس کو فائل کے ساتھ میں نے اس کو لپیٹ دیا اور میں نے اس کو فریج میں راک دیا تھا اور یہ ہے نیکس ڈے کا کلیپ ادھر میں اس کو ریڈی کرنے لگی ہوں میں نے ایک انین لے لیا تھا میڈیم سائز کا اور اس کو میں نے رفلی چاپ کر لیا تھا کیونکہ میں نے اس کا بعد میں پیسٹ بنانا ہے تو کوکنگ آئل اور اس میں میں نے انین ایڈ کر دیئے تھے اور اس میں جو سپیشل انگریڈینٹ جائے گا وہ ادھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سارا ٹیسٹ جو ہے نا وہ اسی سے آئے گا تو آپ نے وہ انگریڈینٹ جو ہے وہ بلکل مس نہیں کرنا اور وہ ہے کیشل انگریڈٹ آپ نے اس میں ڈال دینے ہیں دس سے بارہ جو ہیں کیشل انگریڈٹ آپ نے ایڈ کرنے ہیں اور ان کو آپ نے انین کے ساتھ آپ نے فرائے کرنا ہے اور دھیان رکھئے گا ذرا کیشل انگریڈٹ آپ نے بعد میں ہی ایڈ کرنے پہلے انین ذرا سوفٹ کر لیجئے گا کیونکہ جو کیشل انگریڈٹ ہیں وہ جلدی فرائے ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ میں نے اس میں فریش جو ہے وہ جنجر اور گارلک وہ ایڈ کیا تھا اور ان کو بھی میں نے رفلی چاپ کر کے کٹ کے تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اس کے ساتھ میں نے اس میں ڈالی تھی گرین چیلی وہ بھی میں نے رفلی ہی کٹ کے تو میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی اب آپ نے اس کو تب تک روست کرنا ہے جب تک کہ اس کا جو کلر ہے وہ گولڈن نہ ہو جائے ذرا براؤن نہ ہو جائے یا جیسے ہم روست اچھے طریقے سے اس کا گولڈن براؤن سا کلر جو ہے وہ آنا چاہیے فلیم جو ہے وہ لو سے میڈیم رکھے گا یہ نہ ہو ڈرائی فروٹس وغیرہ جو ہے وہ آپ کے جل جائیں پھر ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ کڑوا ہو جائے گا تو ادھر ان کو میں مسالہ جو ہے اس کو میں نے پیسٹ اس کا بنانا تھا اور وہ میں ہینڈ پلینڈر کی مدد سے میں اس کو اچھا سا پیسٹ بنا لوں گی اس میں آپ چاہیں تو تھوڑا سا پانی بھی ہینڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا مسالہ جو ہے وہ ایزی لی اچھا سا ایک فائن سا پیسٹ بان جائے کہ میں نے اس میں تھوڑا سا ہی پانی ایڈ کیا تھا میں نے زیادہ نہیں ایڈ کیا اور اس کو دوبارہ میں نے دوبارہ کک ہونے کے لئے تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے تو ہم اس کو دوبارہ سے کک ہونے کے لئے رکھ دیں گے بالکل بھی ٹائم نہیں لے گی یہ ریسپی اور اب اس میں دوبارہ ہم تھوڑ سا سپائسیز ایڈ کریں گے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے پہلے بھی مرینیشن میں سارے سپائسز آپ نے ایڈ کیے ہوئے ہیں تو میں نے تھوڑے سے کم رکھے تھے سپائسز کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے دوبارہ اس مسالے میں میں سپائسز ایڈ کروں گی تو میں نے بالکل لو پوائنٹیٹی میں دوبارہ اس میں حلدی گرم مسالہ اور ریڈ چیلی یہ جو بھی سپائسز آپ نے ادھر ایڈ کیے تھے وہ دوبارہ آپ نے ادھر تھوڑے تھوڑے ایڈ کر دینے ہیں جنجر اور گارلک کو چھوڑ کے تو ان کو آپ نے اس کا مسالہ جو ہے وہ آپ نے اچھے طریقے سے بھون لینا ہے یہ بالکل بھی ٹائم نہیں لے گا آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت جلدی ککو ہو جاتی ہے اگر آپ پہلے سے مرینیشن وغیرہ کر کے رکھیں گے تو وید ان ہادے گھنٹے میں یہ ریڈی ہو جائے گی زیادہ ٹائم بالکل بھی نہیں لے گے اگر آپ کے گیسٹ آ رہے ہیں آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو آپ فوراں سے یہ ایسی بھی ٹائم کریں اور اپنے گیسٹ کا دل جیت لیں تو ادھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مسالہ جو ہے وہ بھون رہی ہوں اور جتنا اچھا مسالہ آپ کسی بھی ہانٹی کا بناتے ہیں اتنا ہی اس میں اچھا ٹیزٹ آتا ہے تو ادھر اس میں میں ایڈ کر دیا ہے جو میں نے مرینیٹ کر کے رکھی ہو تھی اپنی چکن اور مرینیشن کے بعد اس میں ایڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو ایک دو دفعہ اس میں چمچ ہلا لیں گے اور اس کو ہم نے میڈیم فلیم پہ میڈیم سے لہ زیادہ لہ بھی نہیں آپ نے کر دینی کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں بہت جلدی کک ہو جائیں گے سو لہ سے میڈیم جو ہے نا آپ نے اسی فلیم پہ اس کو کک کر لینا ہے آپ نے اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے اور ایک دو دفعہ آپ نے اس میں چمچ ہلا لینا ہے چیک کر لیجئے گا دس منٹ کے بعد لیکن یہ بہت جلدی کک ہو جاتی ہے آپ نے اس میں بلکل ایکسٹرا پانی یا کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے اس میں یوگرٹ ایڈ کی ہوئی تھی تو اس نے اسی میں یہ بہت اچھی گل چائے گی اور کک ہو جائے گی اس میں ادھر میں نے ایڈ کی تھی ایک ہلایچی موٹی ہلایچی ایڈ کی تھی میں ضرور ایڈ کرتی ہوں چاہے میں مٹن بنا رہی ہوں یا چکن اس سے سمیل جو ہے وہ گوشت کی وہ ختم ہو جاتی ہے تو آپ بھی ضرور اس ٹپ کو فالو کریں اور بچے بہت نخرے کرتے ہیں کھانے میں تو اس سے بلکل بھی سمیل نہیں رہ جاتی ادھر میں نے اس کو دوبارہ چیک کیا تھا لیکن یہ ہے کہ ابھی اس میں تھوڑ اسی کا سر باقی تھی تو اس سٹیج پہ میں نے اس میں میتھی ایڈ کر دی تھی اور میتھی ایڈ کر کے میں نے اس کو دوبارہ دم پر رکھ دیا تھا اور میتھی ایڈ کر کے اگر آپ اسے دم پر رکھیں گے تو ایک خوبصورت سا اس کا کلر آ جائے گا آئل اوپر آ جائے گا اور آپ کی مزیدار سی ہنڈی جو ہے وہ دیکھیں ریڈی ہو گئی ہے اور ہم نے اسے انجائے کیا تھا نان کے ساتھ آپ چاہیں تو روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں سو یہ ہے اس کی فائنل لک آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنی مزیدار اور گریوی اس کے چیک کریں فائن سمودھ سا پیسٹ ہے اس کا تو ہوپ سو آپ کو ریسیپی اچھی لگے ہوگی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ